وہ بڑے اہم ہیں عورتیں اس چیز کو بہت توجہ سے سنیں کہ انسان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے برین کی گروت فیزیکلی تو ہوتی ہے مگر مچوریٹی نہیں ہوتی وہ مچوریٹی سات سال میں جا کر آتی ہے اب بچپن سے لے کے برت سے لے کے دو سال تک کا جو پیریڈ ہے اس میں انسان کے ذہن میں صرف پرمنٹ میموری کام کر رہی ہوتی ہے تو بچہ جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے اس کی پرمنٹ میموری کا حصہ بن جاتا ہے اس کو آپ کمپیوٹر کی مثال سے سمجھیں کمپیوٹر میں میموری دو طرح کی ہوتی ہے ایک کو ریم کہتے ہیں رینڈم اکسیس میموری ایک کو رام کہتے ہیں ریڈ آن لی میموری وہ جو رام ہوتی ہے وہ پرمنٹ ہوتی ہے چنانچہ انسان کا دماغ ابتدا میں بچپن میں صرف اس کے اندر رام ہوتی ہے جو آ رہی ہے پرمنٹ میموری کا حصہ بن رہی ہے جو انفرمیشن آ رہی ہے وہ انفرمیشن بچے کے ذہن میں ساری عمر رہتی ہے اسی کو کہتے ہیں کہ بچپن کی باتیں انسان کو پچپن میں بھی نہیں بھولتی کہ وہ پرمنٹ میموری میں چلی جاتی ہیں پھر جب بچہ گروہ کرتا ہے تو سیون ایئر میں جا کے اس کے اندر ریم کی میموری بلٹ اپ ہو جاتی ہے اور بچے کے اندر اتنی مچوریٹی آ جاتی ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتا ہے اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے اب جو انفرمیشن آتی ہے وہ پہلے ریم میں آتی ہے بچہ اس کو پروسس کرتا ہے اس کے بعد وہ اس کی پرمنٹ میموری میں جاتی ہے تو جب تک بچے کے اندر ریم ڈیولپ نہیں ہو جاتی بچے کا ایکسپوئیر غلط چیزوں کے سامنے بہت نقصان دے ہوتا ہے اس لیے سائنس دانوں نے یہ چیز دریافت کی کہ دو سال سے پہلے بچے کے سامنے سکرین نہیں لانی چاہیے چاہے کمپیوٹر کی ہو چاہے آئی پیڈ کی ہو چاہے سیل فون کی ہو کیوں کہ بچہ کارٹون دیکھتا ہے ان کو لڑتے دیکھتا ہے تو لڑنا اس کی فطرت بن جاتی ہے جس طرح کارٹون میں الٹے سیدھے بول بولتے ہیں اس طرح بولنا اس کی فطرت بن جاتی ہے اب ماں باپ ابتدا میں غلطی خود کرتے ہیں بعد میں کہتے ہیں یہ بتا ہماری بات سمجھتا نہیں بھئی آپ نے اس کو شروع میں سمجھایا کیا ہے روش ان روش آؤٹ جب گند بھرے گا تو گند ہی باہر نکلے گا اس لیے حد تلوسہ کوشش کریں کہ دو سال کی عمر تک تو بچہ سکرین دیکھے ہی نہ یا جتنا کم سے کم دیکھے یہ نہیں کہ ماں مصروف ہے فون پہ اور بچے کو وہ سکرین پہ بٹھا دیتی ہے اور بچہ چھے چھے گھنٹے بیٹھا ہوا ہے زیرو سے دو سال تک کی عمر وہ بہت اہم ہے کہ بچے کے فلٹر ابھی اسٹیبلش نہیں ہوتے جو آتا ہے بچے کے ذہن میں پرمنٹ میموری بن جاتا ہے موسیقی